السلام علیکم سٹوڈنٹ ابھی جو ہمارا ٹاپک ہے اپریٹنگ سسٹم فنکشنز کا اس میں ایک تھوڑی سی چیز بتاتا چلوں کہ اپریٹنگ سسٹم کے فنکشنز بہت سارے ہیں لیکن جو ہر اپریٹنگ سسٹم میں بیسک فنکشنز ہوتے ہیں ان کو یہاں پر ڈسپلی کیا گیا ہے جیسے آپ سوشل میڈیا ویبسائیڈ کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری سروسس پروائیڈ کی جاتی ہے اسی طرح اپریٹنگ سسٹم جو سروسس پروائیڈ کرتا ہے وہ اس کے فنکشنز کلاتے ہیں مثلاً پروسیس منیجمنٹ کہ یہ پروسیس کو کیا کرتا ہے منیج کرتا ہے تو یہ اس کا ایک فنکشن ہے ڈیٹیل اس کی نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے ہر ایک کے لئے ایک علیتہ نیتہ ویڈیو ہے لیکن یہ پیپر میں ایک ویسٹن آجاتا ہے کہ لسٹ فنکشنز آپ نے یہ بیسکس جو ہیں یہ لکھ دینے ویسے اگر آپ انٹرنیٹ سے سرچ کرتے ہیں کہ لسٹ آف اپریٹنگ سسٹم فنکشنز تو یہ تقریباً اتنے ریزلٹ آپ کے سامنے آتے ہیں 99993 انجین جو ریزلٹ آپ کے سامنے آ رہے ہیں تو اس میں سے پہلے چار پانچ اگر آپ دیکھیں گے جیسے یہاں پہ میں نے کیا ہے تو اس اس نے لسٹ آف فنکشنز بتایا ہے اپریٹنگ میمری منیجمنٹ فائل منیجمنٹ پروسس منیجمنٹ بہت سارے فنکشنز ہیں اور سب فنکشنز تو آپ ڈیفرنٹ ویب سائٹس سے جا کے چیک کریں کچھ کچھ دیکھیں کون کون سے فنکشنز ہیں ایک اپریٹنگ سسٹم کے اندر کون کون سے فیچر ہو سکتے ہیں فیچر میں جب کبھی آپ کو اپریٹنگ سسٹم بنانے کی قادر ہو تو آپ اس میں سے کون کون سے فیچر ایکسٹر ڈالیں گے اس کے لئے ضرور یہ ہے کہ آپ کو آل راڑی بتاؤ کہ وہ کون سے اپریٹنگ سسٹم ہے جن میں کون کون سے فیچر ہیں آپ لسٹ ڈاؤن کر لیں گے اور جو فیچر نہیں ہوگا وہ اپنے سسٹم کے اندر اپنے اپریٹنگ سسٹم وہ فیچر ڈالیں اور اس کی ایڈیوٹیز میں کر کے آپ اپنا اپریٹنگ سسٹم بھیج سکتے ہیں لیکن اپریٹنگ سسٹم کو ایک بندہ نہیں اس کو جو ہے پریکٹس کے لئے جب آپ بی ایس کی کلاسز میں جاتے ہیں پانچ وے چھٹ سمیسٹر میں جاتے ہیں جب آپ کی سی پلس پلس یا سی کی پروگرام میں گچھی ہو جاتی ہے تو پھر آپ لینیکس یا اس سے ملتے جلتے جو اپن سورس اپریٹنگ سسٹم ہوتے ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور اس کا سورس پورڈ میں چینج کر کے آپ اسے کام سیکھتے ہیں تو اپریٹنگ سسٹم جو ہے لسٹ آف اپریٹنگ سسٹم آپ کو ویلیبل ہوگی ان کے فنکشن بھی آپ کے سامنے تو ابھی میں آپ نے صرف ان کے فنکشن چنیم یاد کرنے توڑا سا اس کا سا ڈیٹیل بھی بتا دوں گا جو میموری منیجمنٹ ہے آپ کو پتہ ہے کہ میموری اور کا رول کیا ہے اور فائل منیجمنٹ جیسے آپ فولڈر بناتے ہیں فائلز بناتے ہیں آرڈیو فائل بناتے ہیں تو اس کی منیجمنٹ کے لئے چاہتا ہے انپوٹ آؤٹپٹ ڈیوائسز کی منیجمنٹ کے لئے اپریٹنگ سسٹم کے اندر فنکشن بھی جاتے ہیں انپوٹ ڈیوائسز کو اپریٹنگ سسٹم ہی کنٹرول کر رہا ہوتا ہے فائلز بولڈرز کریشن ڈیلیشن ان کو بھی اپریٹنگ سسٹم ہی کنٹرول کر رہا ہوتا ہے سکینڈری سٹوریج منیجمنٹ تو یہ اصل میں میموری اگر آپ سٹوریج منیجمنٹ سسٹم میں آجا دوسری کے اندر میموری بھی ہوگی یعنی کہ تمپریری منیجمنٹ سٹوریج تمپریری سٹوریج دوائسز کی منیجمنٹ کے لئے بھی اپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے اور جو پرمانٹ جیسے ان کی بھی منیجمنٹ کے لئے اپریٹنگ سسٹم کے اندر فنکشنلیٹی بجود ہوتا ہے نیٹ ورک کمیونکشن کے لئے جو منیجمنٹ ہوتی ہے وہ بھی اپریٹنگ سسٹم کرتا ہے یعنی کہ ایک کمپیوٹر دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ کریکٹر ہوتا ہے تو دونوں کے درمیان میں جو کمیونکشن ہوتی ہے اس کو کنٹرول کون کر رہا تھا اپریٹی سسٹم اسے میں کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اور بھی او ایس ای کی لیئرس ہوتی ہے ایڈکٹر اور تی سی پی آئی کی پروٹوکولز کی ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لئے اپریٹنگ سسٹم اسے میں جانتا ہے پروٹیکشن یا سکیورٹی پوائنٹ آ ویو سے جو آپ کے سسٹم کی جو سوفٹ سکیورٹی ہوتی ہے فیزیکل سکیورٹی سوفٹ سکیورٹی کے لئے جو رسپونسبلیٹی ہوتی ہے وہ بھی اپریٹنگ سسٹم کے ہوتی ہے کمانڈ انٹرپریٹر جو آپ کی کمانڈ ہوتی ہیں ان کو انٹرپریٹ کر کے مشین لائنگویج میں کلوائر کر کے جانا بھی اپریٹنگ سسٹم کی ذمہ داری ہوتی ہے تو یہ وہ تمام اپریٹنگ سسٹم فونکشنز ہیں جو آپ نے یاد کرنے ہیں اور یہ آپ اس کی ترتیب اوپر نیچے کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے لئے ضرور بھی نہیں ہے تو ایک دفعہ روائز کر لیں کہ پروسس منجمنٹ میمری منجمنٹ فائل منجمنٹ انپٹ آؤٹپٹ منجمنٹ سکینڈری سٹوریج منجمنٹ نیٹ پرک منجمنٹ پروٹیکشنز سکیورٹی سسٹم منجمنٹ منجمنٹ انٹرپریٹیشن منجمنٹ تو یہ سارے کے سارے جو ہیں اپریٹنگ سسٹم کے پروشنز ہیں نیکس ویڈیو میں ہم ون بائی ون کر کے ان سب کو آسطہ سکھ پڑھتے رہے ہیں